بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طالبات آج ہم اردو عدب کے حصہ شائری میں مسنوی سہر البیان کا ایک اکتباس پڑیں گے جو ہمارے اس میں نساب میں شامل ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے میر حسن کے بارے میں گفتگو کی تھی ان کے انداز شائری کے بارے میں گفتگو کی تھی مسنوی سہر البیان کے بارے میں بات ہوئی تھی اس کی اہمیت کیا ہے اور اردو عدب میں یہ کیا حیثیت رکھتی ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی تو آج ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سہر البیان جو ہے یہ اس کا تار و فرپس منظر کے ہے یہ اگر آپ اپنی لائبریری میں دیکھنا چاہیں تو آپ کی لائبریری میں یہ دونوں مسنویاں موجود ہیں اور مسنوی کے آغاز میں اس کا جو خلاصہ ہے پوری مسنوی کا کہ اس کی سٹوری کیا ہے اس میں ساری جو ہے مجھ اس طرح انگلیش میں آپ کی سمری ہوتی ہے کسی بھی نظم کی تو اس نظم کی سمری یا خلاصہ جو ہے وہ آپ کو اس کے شروع میں نصر کی فارم میں مل جائے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں پڑھنا چاہیں اور پڑھنا چاہیے میرا خیال ہے تو وہ جب آپ کا کالیج اوپن ہوگا تو میرا مشورہ ہے کہ ضرور پڑھئے گا ایشو کروائیے گا بک لیٹریچر والوں کو ایک وقت میں دو دو تین تین بکس بھی شکر دیتی ہیں میڈم آسمہ تو آپ کوشش کریں کہ اس کو لے کے پڑھئے گا ٹھیک ہے تو یہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی دلچسپ ہے اس کی کہانی اور اس میں جو سارا اس نظم میں جو قصہ بیان کیا گیا اور ایک قصہ نہیں بیشمار قصہ در قصہ واقعات چلتے ہیں جنہوں کا بھی ذکر آئے گا پریان بھی آئیں گی شہزادے بھی ہوں گے شہزادیاں بھی ہوں گی اور اس میں آپ اس دور کے تمام تاریخی حالات واقعات جان سکتے ہیں تو اس کو آپ پڑھئے گا ضرور ٹھیک ہے یہاں پہ چونکہ ہمارے نساب میں اس کا تھوڑا سا حصہ ہے داستان تیاری میں باغ کی کہ باغ کی تیاری شہزادے یا شہزادے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کے لیے سجائے جا رہا ہے آراستہ کیا جا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک شہزادہ یا شہزادی جو ہے وہ بادشاہ کی اولاد ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کس قسم کی تیاری ہو سکتی ہے یہ میرا خیال ہے آپ بہت خوبی جانتے ہوں گے میر حسن اکادر القلام شائر ہیں انہوں نے ہر صنف میں تبازمائی کی لیکن ان کا خصوصی مہارت کا میدان مسنوی ہے انہوں نے کموں بیش گیارہ مسنویاں لکھیں لیکن سب سے زیادہ شہرت مسنوی سر البیان کے حصے میں آئی جو بظاہر ایک شہزادہ بے نظیر اور ایک شہزادی بدر ونیر کی روایتی داستان عشق ہے لیکن اس کا اندازہ بیان روانی اور بے ساختگی میں اپنی مثال آپ ہے اور زبان ایسی صاف اور ترہ تازہ ہے کہ تقریباً دو سو برس گزرنے کے باوجود اس کی تازگی میں فرق نہیں آیا کامیاب واقعہ نگاری کردار نگاری اور منظر نگاری نے اس مسنوی کو اپنے زمانے کے تمدن اور رسم اور رواج کائنادار بنا دیا ہے عورتوں کی گفتگو شادی کی رسوم راگ رنگ کی محفلیں دربار کی شان اور شوقت اور اس وقت کی معاشرت کا ہر پہلو پوری جزیات کے ساتھ کاری کے سامنے آجاتا ہے اس مسنوی کا یہ جو حصہ ہے وہ بہت امدہ ہے اس میں ایک باغ کی تفصیل ہے جو بادشاہ نے اپنے محل میں شہزادہ بنظیر کے لئے بنوایا تھا ساتھ ہی ان انتظامات کا بھی ذکر ہے جو شہزادے کی تعلیم و بادشاہ نے اپنے محل میں جی اس میں اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے جو تھوڑا سا اقتباس ساپ کے لئے اس میں ہے اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ اس میں شہزادہ بنظیر کے لئے ایک بہت خوبصورت باغ بادشاہ نے اپنے محل میں بنوایا تھا اور اس کی امارت بڑی شاندار تھی جگہ جگہ آئینے لگے تھے فرش مخمل کا تھا چھپر کھٹ میں ہیرے جوارہ جڑے رہے تھے اور سنگ مرمر کی نہر کے گرد کی آریاں پھولوں سے لبریز تھی تمام اقسام کے پھول اپنی بہار دکھا رہے یعنی اس منظر میں آپ بہار کی تصویر گشی دیکھیں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں مختصر صاحب میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ بادشاہ نے جو باغ بنوایا وہ ایسا تھا کہ اس کو دیکھ کر ہر پھول جو تھا وہ رش کر رہ تھا اور اس کی امارت بہت شاندار تھی اس میں ضرب افت کے سائبان لگے تھے ضرب ایک قیمتی کپڑا اس کے پردے لگے تھے دروازوں پر زرنگار پردے یوں لگے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ دروازوں پر بہار ہاتھ باندے کھڑی ہے زرنگار منقش اور خوبصورت پردے جو تھے وہ رکھ جاتی امارت کے اندر باہر ہر طرف آئینے لگے تھے جن سے اس کے حسن میں چار گناہ اضافہ ہو گیا اس میں مخمل کا ایسا نرم مخمل کس کو کہتے ہیں مخمل آپ نے شاید یہ نہ سنا ہو لیکن پنجابی میں اپنے بزرگوں سے یہ لفظ جو ہے میں نے خود سنا مخمل ویلوٹ کو کہتے ہیں آج کل کے دور میں آپ جس لباس کو ویلوٹ کہتے ہیں ویلوٹ انگریزی کا لفظ ہے تو پنجابی میں اس کو مخمل کہا جاتا تھا اور امارت کے اندر باہر ہر طرف آئینے تھے جس سے اس کے حسن میں اضافہ ہو گیا تھا اور اس میں مخمل کا ایسا نرم ملائم فرش بچا تھا کہ قدم آگے بڑھانے کو جی ہی نہیں جاتا دن رات اس میں خوشبویں جلتی تھیں آپ کو پتہ ہے کہ اب تو آپ سپریو وغیرہ اور ائر فریشنر یوز کرتے ہیں تو پہلے زمانے میں خوشبو کے لیے خوشبودار لکڑی جیسے عود کی لکڑی ہے اور اسی طرح مختلف قسم کی خوشبو والی سندل کی لکڑی ہے تو ان کو سلگایا جاتا تھا ان کو آتش دان میں ڈال کے چھوٹے چھوٹے آتش دان ہوتے تھے ان میں انگاروں کے اوپر رکھا جاتا تھا تو جب وہ لکڑی آہستہ آہستہ سلگتی تھی تو اس سے خوشبو پھیلتی تھی تو اس کو جو ہے اس کے ذریعے خوشبو جو تھی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ہر وقت خوشبویں جو ہیں وہ دن رات وہ باغ جو تھا وہ ان خوشبو سے مہکتا تھا اس کے دالان میں ہیرے جوارات جڑی مسیری رکھی ہوتی جس طرح آپ نے اکثر ڈرامو وغیرہ میں دیکھا ہوگا تو ایسے فرنیچر کے ساتھ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے دیوان رکھے ہوتے ہیں وہ دیوان تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہوتے تھے لیکن عام طور پہ تخت بنا ہوا جو ہے میں نے اکثر ٹی وی کے پروگرامز میں جو میڈل کلاس فیملی کا ڈرامو بھی اس میں بھی دکھا رہے ہوتے کہ وہ اس طرح سے چوکور سی ایک چیز چار پائی کی طرح بنی ہوتی ہے لیکن بالکل سٹریٹ اس کے اوپر چادر بچھی ہوتی گدہ وغیرہ ہوتا ہے اور تکیہ لگے ہوتے تو یہ اب ظاہر ہے شہزادے کی مسہری ہے تو اس کے چاروں سائیڈوں پہ پائی ہوں گے اس کے ساتھ پردے ہوں گے اور اس کی چھت بہت حسرت ہو دی جو یہ پرانے زمانوں کے جو آپ دیکھتے اکثر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چاروں سائیڈوں پہ بیٹ کے پھول لگا جاتے ہیں اس کی بھی اس طرح کی دیکوریشن کی گئی تھی اس کی سجاوٹ عرائش کی گئی تھی تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ جس کے ہیرے جووارات آسمان کے تار اور اس کی جو چھت بنی ہوئی تھی مسیری کی اس میں جو اس میں لگے ہوئے تھے ہیرے اور جووارات وہ تاروں کی مانت چمکتے تھے باغ میں سنگ مرمر کی بنی ہوئی چوپٹ کی نہر تھی جس کا پانی ہر طرف پھرا تھا اب پانی کی جو نہر ہے جو پودوں کو پانی دے رہی ہے وہ بھی کوئی عام سیمٹ والی نہر رہی تھی بلکہ اس میں بھی نفاظت اور خوبصورتی کا خیال رکھتے ہوئے سب یہ مرمر کی نہر جو ہے وہ بنائی گی تھی اور جس میں ہر طرف پانی پھرا تھا سارے پودوں کو پانی تو دینا تھا تو اس کو بھی ایک خوبصورت انداز دیا گیا باغ کی ساری کیاریاں پھولوں سے لدی پھنی تھیں ان کے پھول بہار سے لیلہ ہارے تھے سبزے کا رنگ زمرد کی طرح اور روشوں پر ہیرے جوائر پتروں کی طرح رگے ہوئے تھے ان روشوں پر باقی چیزیں تو بس ٹونی آرائش اور اس کی سجاوٹ کی ہیں تو پھول پودے تظاہر ہے باغ میں ہوں گئی ٹھیک ہے